اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عبادت لا زوال عبادت لے کر حاضر ہوا ہوں اور یہ آپ وظیفہ بنا لیں اس دس دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی آپ کا نیکیوں کا پلٹرہ پر دیں گے یہ ایسی عشرہ شروع ہو چکا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اللہ تبارک و تعالی اسی مہینے میں زیادہ مغفرت فرماتے ہیں اس لیے یہ آپ معمول بنا لیں کہ یہ تاک راتیں جو ہیں تاک راتوں کے اندر خصوصاً عبادت کا اعتمام کریں زیادہ نہیں کر سکے تو میں آپ کو ایک مختصر سی عبادت بتاتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کو اگر آپ کی عمر چھاسی سال بھی اللہ تبارک و تعالی نے لکھی ہوئی ہے تو آپ کو انشاء اللہ تعالی وہ ثواب ملتا رہے اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو شخص خوشقسمت ہے اعتقاف بیٹھتا ہے تو اعتقاف میں لازمی طور پہ اگر اسے شب قدر نظر نہیں بھی آتی لیکن اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی برابر لکھ دیتے ہیں یعنی کہ اس کو شب قدر اگر اس کا اظہار نہ بھی ہو تو بھی اللہ تبارک و تعالی نے شب قدر کی عبادت اس کے خاتے میں لکھ دیتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر سویا ہوا بھی ہے اس وقت بھی اس کی عبادت شمار ہوتی ہے ہر وقت فرشتے لکھتے رہے تو جن لوگوں کو یہ کوشش کریں کہ کوئی بیٹھنا چاہتا ہے تو وہ بیٹھے اور ہمارے لئے بھی دعا کریں یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے اور مبارک عبادت ہے اور ایک آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اعتقاف جو شخص بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی درمیان تین خندکیں ایسی خندکیں ہوتی ہیں جو کہ اس کو جہنم سے دور کر دیتی ہیں یعنی اتنا فاصلہ ہوتا ہے اور ایک جو خندک ہے اس کا فاصلہ مشرق سے مغرب تک ہے اور اس طرح کی تین ہوتی ہیں یعنی جہنم سے اتنا دور چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے اور وہ میں آپ کو وظیفہ یہ بتاتا ہوں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر قل ہو اللہ کو ایک دفعہ پڑھا جائے تو ایک تہائی قرآن کے برابر سواب ہے اور تین دفعہ پڑھا جائے ایک قرآن کا سواب اور اگر کوئی شخص یہ ماہ جو بھی عبادت کرتے ہیں اس دس دنوں کے اندر تو اس کا بہت زیادہ جیسے شب قدر کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے یعنی کہ اس کے اندر جو بھی عبادت کی جاتی ہے وہ ہزاروں مہینے اللہ تبارک و تعالی شمار کرتے ہیں کوشش کریں کہ اس مہینے میں خاص کر اس عشرے میں ویسے تو پورا رمضان ہے اگر کوئی کر سکتا ہے تو یہ بہت ہی سعادت کی بات ہے زیادہ سے زیادہ خرچ کرے قریبوں پر خرچ کرے اپنے اہل و ایال پر خرچ کرے صدقہ خیرات کرے تو اس کا بہت زیادہ عجر ہے اور اگر اس میں کوئی حجور کے برابر بھی صدقہ کر سکتا ہے تو اس کا بہت زیادہ عجر ہے پہلی بات ہے کہ کوئی صدقہ کر دیں دوسرا یہ ہے کہ اور لمبی چوڑی اگر آپ عبادت نہیں کر سکتے بہت زیادہ مصروف ہیں اعتقاب بھی نہیں بیٹھ سکتے تو آپ تین دفعہ قلو اللہ پڑھ لیں عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں کیونکہ اس وقت رات کا ٹیم ہوتا ہے تین دفعہ پڑھنے میں ایک منٹ لگے گا قلو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کف ونخد اس طرح تین دفعہ اگر پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالی رزانہ پڑھ لیں تاکہ شب قدر ان راتوں میں ہے جس رات بھی ہوگی تو آپ کی یہ عبادت تو لکھی جائے گی تو یہ تین دفعہ اگر پڑھیں گے تو اگر آپ کی عمر اسیس سال سے زیادہ بھی ہے تو رزانہ بقیہ جو آپ کی زنگی ہوگی پورے سال کی آگے جو آ رہی ہے اس زنگی کے اندر آپ کا ایک قرآن رزانہ تلاوت کی برابر ثواب لکھا جائے گا جو کہ بہت ہی سعادت کی بار وہ بہت ہی زبدست عمل ہے اور انتہائی آسان قلو اللہ تو سب کو یاد ہوتی ہے کیونکہ نماز میں اکثر لوگ قلو اللہ ہی پڑھتے ہیں اس کا معمول بنا لیں یہ ویڈیو دوسروں تک شیئر کریں اور چینل کو سبکرائب کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکتے جزا کر لیں